موسیقی 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 آٹے کی اندردستیابی پر اور کم کوٹے کے باعث شہری خالی ہاتھ کروں کو لوٹنے لگے عوام کا حکام سے آٹے کی قلت پر کابو پانے کا مطالبہ موسیقی 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 میکمہ توانائی پنجاب میں ایک ارب ساٹھ کروڑ روپے کی مالی بے حساب کیا ریپورٹ جاری انکم ٹیکس کی کٹوتی میں ساڑھے تیس کروڑ روپے کی خود بڑ اضافی ادائیوں کی مد میں خزانے کو گیارہ کروڑ اکیس لاکھ روپے کا نقصان ریپورٹ کے مطابق ریجسٹریشن نہ ہونے پر دس کروڑ ریکاوری کم ہوئی موسیقی موسیقی جنوبی پنجاب کے متعدد شہروں میں پیٹرول بہران خانپور کے عوام سڑکوں پر نکل آئے انتظامیہ کے خلاف نارے بازی شہریوں کا حکومت سے پیٹرولیم کی قلت پر قابو پانے کا مطالبہ موسیقی بہاولپور پی ایچ اے مالی بہران کا شکار اکاسی ڈیلی ویجیز ملازمین چار ماہ کی تنخواہوں سے محروم ڈیلی ویجیز ملازمین کا مادرے ملت پارک میں احتجاج ورکرز کا مطالبات کی منظوری تک کام چھوڑ ہرطال کا اعلان پیٹر کو ڈی سی آفیس کے سامنے دھڑنے دینے کی اپ دھم کی ڈی ایچ کیو اور پتال لیا کے عملے کو پانچ ماہ سے تنخواہیں نہ ملی ملازمین کا ایڈمنسٹریشن بلوک کے سامنے دھڑنا مطالبات کے حق میں نارے بازی تنخواہوں کی ادم ادائیگی تک احتجاج جاری رہے گا مظاہرین کا اعلان ملتان کے محلہ بلال نگر میں سرکاری پارنگ کی ادم فرہمی شہری صاف پانی کی بوند بوند کے لیے ترز گئے علاقہ مکینوں کے مطابق کئی روز سے پانی نہیں آ رہا واسا کا بل وقت پر ادا ہے مگر پانی دسیاب نہیں صاف پانی کے حصول کو جلد مکم مکن بنایا جائے سرگودہ میں پرچی مافیا کے خلاف رکشہ یونین سراپا احتجاج بم چوک میں دھرنا انتظامیہ کے خلاف نارے بازی مطالبات نام آنے گئے تو احتجاج کا دائرہ کار بڑھائیں گے مظاہرین کی دھمکی علیپور میں نہروں کی بندش کسان پریشان فصلوں کی پیداوار میں کمی کا خدشہ پانی نہ ملا تو گندم کی فصل متاثر ہوگی حکومت نہروں کی بندش کا نوٹس لے کسانوں کا مطالبہ انسانی سہت سے کھیلنے والوں کی شامت آئی پنجاب فود آثورٹی کی بہاولپور میں کاروائیاں ایک سو نووے لٹر موسیت سہ دود ایک سو بیس لٹر غیر میاری مشروبات الف اٹھتیس کلو ملاوٹری مچیں بیس کلو چائنہ سال بھی زائع کر دیا قانون شکنوں کو ہزارہ روپے جرمانے آئے ادھر اے سی بورے والا کا چھاپا کریانہ سٹور سے زخیرہ شدہ آٹا برامت دکاندار کو تیس ہزار روپے جرمانہ سخیر سرور بواتا میں بورڈر میلیٹری پولیس کی کاروائی نون کسٹم پیٹ سامان کی سمگلنگ ناکام گاڑی تحویل میں کمانڈرن محمد اسن چانڈیا کے مطابق سامان بلوچستان سے پنجاب سمگل کیا جا رہا تھا کاروائیاں جاری رہیں گی کمیشٹر ڈی جی خان کی زیر صدارت اجلاس میکمہ خوراک کی طرف سے آٹھ ماہ کی ریپورٹ پیش قوائد و زوابط کی خلاف ورزی پر سات فلور میلز کے لائسنس موصل پچپن فلور میلز کا ایک ہزار پینسٹ میٹرک ٹن گندم کا کوٹا بھی منصور ریپورٹ کے مطابق دو سو تین مقدمات درج دو سو تین افراد گریفتار دو سو تین گاڑیاں بند کی گئیں ایک تو کلو گرام کی سینٹالیس ہزار تیرانوے بوریاں گندم اور آٹھا زب کیا گیا گیرہ فروش کھار ڈیلرز کے گیرد گھیرہ تنگ اسسسن کمیشنر جانپورز الفیکار علی کی کاروائیاں محمد پور دیوان اور داجل میں تین ڈیلرز کو پینسٹھ ہزار روپے جرمانا اسسسن کمیشنر کا کہنا تھا لوٹ مار کرنے والوں کو کسی صورت معاف نہیں کریں گے ملتان میں فائننشنل فروڈ کے کیسز میں ہوش ربا اضافہ فروڈ کرنے والوں کے خلاف سزاؤں کے لیے قوانین میں ترمیم کی ضرورت پر زور وکلا نے سائبر ایکٹ دو ہزار سولہ میں ترمیم کا مطالبہ کر دیا سرکاری آٹے کی بلا تاتل فراہمی کے لیے سپلائے میں مزید اضافہ ڈیپٹی کمیشنر ملتان محمد طاہر وچو کا سرکاری آٹے کے سیل پوائنٹس کا دورہ فلور ملز کی آٹس سپلائے اور ریکارڈ کی انسپیکشن خواتین کے لیے الگ پوائنٹس کا ہے انٹرمیڈیٹ پار ٹو کے دوسرے امتحانات ملتان بہاولپور ڈی جی خان سرگودہ تعلیمی بورڈ نے نتائج کا اعلان کر دیا ملتان میں کامیابی کا تناسب چھتیس آشاریا تین آٹھ فیصد رہا بہاولپور بورڈ میں کامیابی کا تناسب پینتیس آشاریا چھے نو فیصد رہا ڈی جی خان بورڈ میں کامیابی کی شرعہ تین تالیس آشاریا پانچ نو فیصد رہی سرگودہ بورڈ میں اکتیس آشاریا سات سپر فیصد امیدوار کامیاب رہے بھککر میں کنزیومر کورٹ کے لیے نئے بلڈنگ کا سنگے بنیاد سیشن جج شاہد اسلم غلزائی میاں محمد یاکوب نے افتتاہ کیا تقریب میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر زلی افسران سیول سوسائٹی کی شرکت منصوبے پر چھے کروڑ روپے کی لاغت آئے گی ڈسٹرک اکاؤنٹس آفیس لو دھاں میں افسروں کے اعزاز میں الویدائی تقریب ڈیپٹی ڈسٹرک اکاؤنٹ آفیسر سید محمد عباس سینئر آڈیٹر سید حاشم رضا ریٹائر میکمے کے لیے پیش کردہ خدمات کو خراج تحسین پیش کمیشنر سرگودہ محمد اجمل بھٹی نے چارٹ سنبھال لیا چاروں ازلا کے ڈی سیز سے ویڈیو لنک اجلاس موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا ڈی سیز کی پرائز کنٹرول تجاوزات آپریشن اور آٹے کی دستیابی پر بریفنگ رحیم یار خان میں پرائیویٹ سکولز اور کالوجیز اسوسییشن کی میٹنگ سی ای او ایڈیوکیشن کستو راجی شاعت نے صدارت کی ڈی جی سکولوں کی ریجسٹریشن کو ہر صورت یقینی بنا رہے ہیں سی ای او ایڈیوکیشن کا اجلاس خطا مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدہ مریم نواز کل ملتان پہنچیں گی سابق صبح وزیر حاجی احسان الدین قریشی کہتے ہیں مریم نواز کا بھرپور استقبال کریں گے راہنما نون لیگ رانا محمود الحسن مریم نواز کی آمد سے کارکنوں کے حوصلے بلند ہوں گے نون لیگ کے ذلعی راہنما کی جانب سے کنونشن میں سات ہزار کارکنوں کو لانے کا دعویٰ قومی اسمبلی کی اکتیس خالے نشستوں پر زمنی انتخابات ہلکاین 165 ملسی میں انیس مارچ کو میدان سجے گا آٹھ فروری تک امیدوار کاغذاتی نام صدقی جمع کروا سکتے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے نوٹیفیکشن جاری ملسی میں پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے امران خان کے خلاف ریلی جیالوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی شرکہ کی جانب سے سابق صدر آسف علی زرداری سے اظہار ایک جہتی شدید نعر واضی بھی کی گئی ریلی مقلب راستوں سے ہو کر اسلام پورا میں ایک فتان فضیر ہوئی دنیا پور میں حکومت اور سلانی ویل فیر ٹرس کا احسن اقدام مزدور غریب اور مسحق لوگوں کے لیے لنگر خانے کا احتوام افتتاہی تقریب میں سیول سوسائٹی سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت یوم ایک جہتی کشمیر بھرپور طریقے سے منانے کی ہدایت نگران وزیرالہ پنجاب سید محسن رضا نکوی کہتے ہیں صبح بھر میں اجتماعات ہوں گے لوگ ریلیوں میں پاکستان اور کشمیر کے پرشم لے کر نکلیں عوام سے یوم ایک جہتی کشمیر کے اجتماعات میں بھرپور شرکت کی اپیل ملتان میں ام اتحاد رکشہ یونین کی کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کیلئے ریلی کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک شگاپ نارے عالمی برادری سے بھارتی مظالم پر نوٹس لینے کی اپیل بہاول پور میں یوم ایک جہتی کشمیر بھرپور طریقے سے منانے کی تیاریوں کا جائزہ اجلاس رحیمیہ خان میں ریسکیو کی یوم ایک جہتی کشمیر کی ان مناسبت سے واک ادھر کشمیر ڈی جی خان کی سیمینار میں خصوصی شرکت حاصل پور میں کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لئے نیجی سکول میں سیمینار موسیقی